اسلام علیکم میں ہوں عرشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشد ویلاغ ناظرین آج ہے بیس مارچ دو ہزار چوبیس اور آج کے دن دنیا میں چڑیوں کا دن منایا جاتا ہے ورلڈ سپیروڈے یہ جو چڑیاں ہیں یہ ہماری نیچر کا لازم و ملزوم ایک حصہ ہیں ان کا تحفظ ان کا بچاؤ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک منظم ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس ایکو سسٹم کا حصہ ہر جاندار اور پودے ہیں اور ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک کام ہے یعنی اللہ پاک نے ان کو ایک ڈیوٹی جو ہے نا وہ اسائن کی ہوئی ہے تو اسی طرح چڑیوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے آج میں دیکھ رہا ہوں میں اس وقت ایف نائن پارک میں ہوں اور چڑیاں مجھے اس طرح دکھائی نہیں دیں جس طرح ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے حالانکہ یہاں پہ درخت ہی درخت ہیں چاروں طرف کوئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے پرندے ہیں لیکن سپیرو مجھے دو دکھائی دیں صرف یہ تشویش کا باعث ہے ساٹھ کی دائی کے دوران چائنہ میں چڑیوں کے خاتمے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی اور اس کے نتائج بہت ہی خوفناک قسم کے تھے چڑیاں تو ختم ہوگی اس کے پیچھے لوجک کیا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چڑیاں جو ہے وہ ان کا اناج کھا جاتی ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ جب نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نیچر جو ہے پھر آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے چڑیاں ختم ہوگئیں اس کے بعد فصلیں جو تھی انہیں جب اگائیں تو فصلوں کے اوپر مختلف حشرات کا حملہ ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوا جناب کے جیسے ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں اس نے حملہ کیا کیڑوں نے حملہ کیا فصلیات ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی کہت شروع ہو گیا خوراک کی کمی ہو گئی تو بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں اور آزاروں کے اصحاب سے لوگ وہاں مر گئے اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے مجھے چڑیوں سے بے پناہ محبت ہے بچپن میں ہم لوگ بہت شوک سے گھونسلے تلاش کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ چڑیاں کیا کر رہی ہیں انڈے کتنے دیئے ہوئے ہیں پھر بچے جب وہ دیا کرتی تھیں تو ان کو مونیٹر کیا کرتے تھے ہمارے گھروں میں ہی گھونسلے بنا رکھتی تھی چڑیاں ابھی تو گھونسلے دکھائی نہیں دیتے کہ گھونسلے بھی ہیں ان کے یا نہیں ہیں تو ہماری ایک شاپ ہوا کرتی تھی یہ ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو تو میرے والد صاحب کی بہت ایک اچھی عادت تھی ارلی مارننگ یعنی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی جو ہی پوپ پھوٹنا شروع ہوتی تھی تو وہ چڑیوں کو باجرہ جو ہےنا باجرے کے دانے ڈالا کرتے تھے اور اپنی شاپس یعنی وہ کم از کم آدھا کلو اور کلو کے درمیان دانے جو ہے وہ ارلی مارننگ ایک شیڑ تھا دیوار تھی اس کے اوپر وہ رکھتے تھے اور چڑی انتظار میں بیٹھی ہوا کرتی تھی اور جب میں بیٹھتا تھا دکان میں تو پھر میری بھی جیز میں داری ہوا کرتی تھی پھر اسی طرح شام کے وقت ہم لوگنا چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے تو وہ اب یہ کہہ لیں تقریباً سات سال وہ شاپ جو ہے وہ ہم نے یعنی ہمارے پاس تھی تو سات سال ہم لوگوں نے اسی طرح ان پرندوں کی خدمت کی وہ دن مجھے یاد آتے ہیں بہت زیادہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے ملک میں چڑیوں کو ایز ای فوڈ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا شاید آپ نے چڑیوں کو کھایا بھی ہو گجرہ والا جب آپ جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے اسلام آباد راولپنڈی میں بھی آپ کو جو ہے یہ ڈشیز دستیاب ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں جب بھی چڑا یا بٹیر میرے سامنے آتا ہے ڈش میں تو میں اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہوں ایک تو اس کی معصوم سی جو ہے نا وہ شکل ہے اور ننی سی اس کی گردن آتی ہے سامنے آپ کو دکھائی دیتی ہے تو بندہ کیا کھائے اس کو میں تو بالکل بھی نہیں پسند کرتا اس قسم کی اس طرح کی جو ڈشیز ہیں اس کو تو اب کچھ لوگ کہتے ہوں گے جی کہ ہم نے فارم ہاؤس بنایا ہوئے چڑیوں کا تو ٹھیک ہے جی فارم آپ نے بنایا ہوئے لیکن آپ اسی فارم سے چڑیوں کو آزاد کر دیں تاکہ وہ ہماری اس خوبصورت کائنات کا اس خوبصورت جو ہمارا ملک ہے اس کی انوائرمنٹ کا وہ حصہ بن جائے اور وہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کھائیں وہ آپ کے لیے اچھی خوراک کا ذریعہ بن سکتی ہیں اچھی فصلیں جو ہیں وہ تیار ہوں گی اسی طرح جو کیڑے مکوڑے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں مچھر ہو گیا مکھیاں ہوگی وہ ان کو کھائیں گی تو آپ کی کلائمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ساف ستری ہوگی تو ان کا بہت ہی اینکر رول ہے ہماری نیچر میں اور ہماری زندگی میں پرندوں کو قیت کرنے کی بجائے ان کو آزاد کریں اگر آپ بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ دکھائی دے وہ چڑیاں بیش رہا ہو اس سے خریدیں جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے آپ کی جو پاکٹ ہے جتنا آپ کو وہ ایلاو کرتی ہے آپ ان سے خریدیں اور اس جگہ پہ ان کو آزاد کر دیں تو اسی طرح بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس اپنی انوائرمنٹ کو اپنی اس کو بچائیں گے جی انشاءاللہ مل جل کے کیونکہ ہم نے آگے ہی اس نیچر کو اتنا تباہ کر دیا ہے بہت بڑی بڑی بیلڈنگز بنا کے اور ہر طرف جو ہے ہم نے سمیٹڈ کر دیا ہے پورے پورے شہر کو تو کوشش کرتے ہیں ہم سب مل کے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں درخت بھی لگائیں گے آج کل شجرکاری کا موسم چل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ درخت لگائیں جب آپ درخت لگائیں گے تو چڑیاں آئیں گی جب چڑیاں آئیں گی تو ماحول خوبصورت ہو جائے گا آئیں آج ہم سب مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ ان روٹھے ہوئے پرندوں کو ان چڑیوں کو ہم واپس اپنے گھروں میں لے کے آئیں اور گھروں میں لانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے گوصلوں کی ہم افہازت کریں اور اگر ہو سکے تو بازار میں تیار شدہ یوں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے وہ ہم اپنے گھروں میں ان کو لگائیں اور تاکہ چڑیاں ان میں آئیں اپنا گھر بنائیں اور وہیں پہ وہ انڈے دیں بچے دیں اور پھر ان کی آواز جو ہے صبح صبح جب ہم اٹھیں تو ان کی خوبصورت آواز ہمیں سنائی دیں اور اسی طرح شام کے وقت ان کی آوازیں ان کے گیت ہم سنیں امید کرتا ہوں آج کے بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت ہلا حافظ